ان جابر رضی اللہ عنہ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم علمان علم فی القلب ذاک علم ناف والعلم علی اللسان ذالک حجت اللہ افضل علیہ ابن آدم جابر رضی اللہ عنہ نحن سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نحن فرمایا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک علم جو انسان کی دل میں اتر جاتا ہے وہی اس کو نفع دینے والا علم نافع اور ایک علم ہوتا ہے جو صرف زبان پر ہوتا ہے جو انسان پر اللہ تبارک تعالی کی حجت تو علم قیفیت کے لحاظ سے دو قسم کا ہی بیان کیا گا ہے ایک علم وہ ہے جو انسان کی دل میں اتر جاتا ہے اور جس سے اس کی غفلت دور ہوتی ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے اس کے دل کی اس کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے آدم کی دل اخلاص پیدا ہوتا ہے عمل کرنے لگ جاتا ہے دو صرف زبان پر ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تقریریں کرتا ہے سب کرتا ہے کچھ عمل بھی نہیں کرتا اخلاص بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اکثر یہی علم ہے جو کل اللہ تعالیٰ کے پاس حجد بننے والا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تجھے اتنا علم تھا تو کیا 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 کیوں نہیں کیا بھئی اس لئے مولانا روم فرماتے ہیں علم را بر دل زنی یاری بود و علم را بر تن زنی ماری بود اگر علم کو تم اپنے دل کے لئے استعمال کرو گے اپنی نفس کی اصلاح کے لئے استعمال کرو گے تمہارے لئے کل تمہارا ساتھی بنے گا تمہارا مدودگار بنے گا اگر صرف اس کو نفس پروری کے لئے تن پروری لئے استعمال کرو گے کل تمہارے لئے ساپ بنے گا وہ سخت عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جس کا علم اسے کچھ میں نہ پانا دے تو علم حقی معنی میں وہ علم ہے جس سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اسے بارے شریع میں بہت کچھ لکھا ہے انسان کا دل روشن ہو جائے اپنی حقیقت معلم ہو جائے اپنی حقیقت بھی جانتے ہیں کیا فیدا علم جانور بھی موجود ہے جانور کو سکھا جاتا ہے وہ علم اس کو روشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا سرکس میں جانور کو سکھاتے ہیں جانور مختلف حرکتیں کرتا رہتا ہے کسی کسی چیزیں کرتا رہتا ہے جانور وہ علم کس کام کا یہ علم جس سے انسان کو اپنی حقیقت معلم ہو جائے کہ میں کیا ہوں میرا انجام کیا ہونے والا ہے کل مجھے کیا پیش آنے والا ہے میرے خالی سے کیا تعلق ہے یہ علم تو اصل یہ علم اگر انسان کی دل میں آ جائے تو اس کے غفلت کے پردی دور ہو جائیں گے تو علم جو انسان کی دل میں اتر کر اس کے نفس کی صلاح کرے اس کے اندر اخلاص بدا کرے اس کی عمل کا ذریعہ بن جائے یہ علم علم نافع ہے جو علم صرف زبان پر ہوتا ہے لمبی بڑی تخریر کرتا ہے بہت بھاری بڑی تخریر لوگ پرانے سانے بولتے ہیں مولی صاحب بہت لمبی تخریر کرے ہیں وہاں سے کیا ہے وہاں سے آ کے بولے بیو بولی ہے جی تھی میں وہ تخریر نہیں کھانا کرو بولی جی مولی صاحب کچھو نہیں لے وہ دوسروں کے باس تھی میں بہت mort قتے مرضё그 بڑی بہت 啦 پرانےڑا گزر کی بڑی بڑی ہے وہو سو规ت ان کے باش تھی میں صがとうیا ہے یہ ہمارے راس کے نیسے ہیں نہیں ل 서�چ پر نیسے چھو نہیں کھانا بہت نے جی تیمیہ مولی آisiej یہاں سے بہت تھی میں ایک نیسيا حال دیکھت سے ہم نے بس پہلے ہے بنی ح 뽑ا زلال اکنی کا علم نافع تفرمائیں تو لاتر مجھے پلے نہ یا نکانا بلہ نیجی تیمیں وہاں رباس میں وہاں سے بولے ساہوں نے مجھے بولے ساہوں نے تو پہلے اپنی اسلام تو اللہ تعالیٰ ہم کو علم ناتے اطا فرمائے الحمدللہ رب العالم والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ حسنتم وطینا عذاب النار ربنا ولمنا منفسنا ولم تغفر لنا و ترحمنا لکنن من الخاسرین ان اللہ و ملائکہ تبسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنون فلو علیہ وسلمون تسلیما سلاة سبحان ربکا ربی لزتی اما اسی خود و سلامنا للمرسلین والحمدللہ